دیکھیں آج گڑنے شتصہوں کا ساتھ مہ دن ہے دسویں دن میں بپا کی ویدائی ہونی ہے ایسے میں لوگ وگنہرطہ کی پوجہ آرادرہ میں لگتار لگے ہوئے ہیں عام ہو یا خاص ہر کوئی بپا کی آو بھگت کرنے میں لگتار جوڑا ہوا ہے پندالوں اور گھروں میں ستھاپت گنپتی سے آشرت بات لینے لوگ ایک دوسرے کے گھر پر پہنچ رہے ہیں رویوار کو مہارا شکر مکہ مندری اکناش شندی کے گھر ویراجے گنپتی سے آشرت بات لینے بولی ووٹ کے لیے تمام ہستیاں وہاں پر پہنچیں دیکھیں گنپتی کے بھگتے کا یہ عالم دیکھیں ستاروں کے بستے کی ایسی تصویر شاید ہی دیکھیں ہوگی آپ نے جب وہ اسٹارڈم سے بلکل پرے دیسی انداز میں جھومتے نظر آنے سنیل شٹی، جیکی شاپ، پنکستر پاتھی ان چہروں کو آپ نے پردے پر یا فیٹ ٹی وی سکرین پر خوب دیکھا ہوگا لیکن یہ انداز نہیں دیکھا ہوگا بپا کی بھگتی میں سرابور یہ کلاکات جس طرح سے جھال کی آواز پر جگل بندی کر رہے ہیں ایک دوسرے سے تال ملا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے مانو سالوں بعد ان کے ہاتھ یہ موافع آیا ہے جب وہ کھل کر خود کو جی رہے ہیں یہ بھگتی کے محفل سجی مہاراشتر کے مکہ منتری ایک ناتھ شندے کے گھر جہاں بولی وڈ کے ستاروں نے بپا کے آرتی اتاری ان کا آشروات لیا سلمان خان اپنی بہن ارپیتہ خان اور بہنوئی آیو شرما کے ساتھ بپا کے درشن کے لئے پہنچے تھے تینوں نے بپا کا آشروات لیا پٹھان اور جوان کی سفلتہ کے لئے پپا کا آبھار جتانے شہروخ خان بھی سی ایم ایک ناتھ شندے کے گھر پہنچے تھے ان سپرسٹارز کے علاوہ بونی کپور اپنی بیٹی خوشی کپور کے ساتھ آئے تو وہیں آشا بھوسلے بھی سی ایم شندے کے گھر پپا کا آشروات لینے پہنچے تھے ان کے علاوہ بھینیتری آدہ شرما رشمی دیسائی کاجل اکروال سمیتھ بولیوڈ کی کئی نامچین حسین گنے شوٹسو میں شریک ہونے مہارشت کے مکہ منتری کے گھر پہنچے مہارشت میں گڑپتی اتسک چرم پر ہے کیا آم کیا خاص بپا سب کے گھر ویراجے ہیں الگ الگ روپ میں الگ الگ رنگ میں اپنے بھکتوں کی سوچ کے انروپ دھل گئے ہیں بپا یہاں دیکھئے یوگ مدرہ میں نظر آ رہی یہ چوکلٹ گھر پتی ہیں مطلب چوکلٹ سوکھے میوے میلٹس یعنی موٹے آناجوں اور گڑھ سے بنی مورتی جو یوگا بھیاس کرتی دکھ رہی ہے اسے مومبائی کی ایک چوکلٹ آرٹسٹ نے بنایا ہے مورتیکار کے مطابق اس کا ویسرجن جل میں نہیں بلکہ دودھ میں ہوگا تاکہ ویسرجن کے بعد پپا کی مورتی کا آنادر نہ ہو اور اس دودھ کا پروٹین شک بنا کر غریب بچوں میں پرساد کی روپ میں بانٹا جائے گا تاکہ ایک دن کے لیے ہی سہی پرساد پا کر بچوں کے چہرے پر آئی مسکان بپا کا آشروات بن کر برسے کیونکہ سامندر اپنے اندر کچھ رکھتا نہیں تو ویسرجن کے بعد اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو گنپتی جی کے ہاتھ کہیں پیر کہیں دیکھیں گے لوگ اس کے اوپر سے چل کے جا رہے ہیں تو وہ دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا مجھے لگا کہ مجھے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے تب ہی جیسے گنپتی باپا نے ہی پریڑنا دی کیونکہ میں ایک چوکلٹ آرٹسٹ ہوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں چوکلٹ میں سے پھر سوچا کہ اس کا ویسرجن ملک میں کرتی ہوں اور جو چوکلٹ کا ملک بنتا ہے وہ میں گریب بچوں میں پرساد کے روپ میں بانٹی ہوں مورتی چاہے چوکلٹ کی ہو یا پھر مٹی کی بپا تو لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں پونے کے جیجوری علاقے میں رہنے والی مریانہ ابناوے ایسی ہی ایک مثال ہے جو پچھلے تیس سالوں سے گنے شوت سپر بپا کی مورتی اپنے کھیت کی مٹی سے بناتی ہیں اور اس کی ستھاپنا کرتی ہیں بچے بھی بڑھ چڑ کر ان کا سہیوک کرتے ہیں یہ خاص اس لئے بھی ہے کہ مریانہ مول روپ سے روز کی ہیں تیس سال پہلے ڈاکٹر ویویک ابناوے کے ساتھ شادی کے بندھن میں بند کر بھارت آئیں تو یہیں کی ہو کر رہ گئیں مہاراشت میں دھوم دھام سے منائے جانے والا تیوہار گنے شوت سو ان کا پسندیدہ تیوہار بن گیا اس بار بھی انہوں نے اپنی مٹی سے گنپتی کی مورتی گڑھی ہے اور اپنے پریوار کے ساتھ مل کر ویدھیوت ان کی پوچہ آرچنا کر رہی ہے اور مہاراشت کے اکولا میں یہ ہے بپا کی 3D مورتی جسے ایک دیویانگ کلاکار نے بنایا ہے یہ مورتی ایکو فرنڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ہٹ کر بھی ہے لہٰذا اسے دیکھنے کے لئے لوگوں کی بھیر امڑ رہی ہے یہ مورتی ویراجی ہے اکولا میں ویر بھگت سنگھ گانے شوت سو منڈل کے پنڈال میں مومبای سے رتوک بھالے کر اور بھاونا اگروال پونے سے وسنط مورے اور بارامتیس دھننچ سابلے کے ساتھ بیورو رپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈل